ہائے دوستو آج میں اپنا ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے آیا ہوں گھنے جنگل میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا کروں گا میں کون سا ویڈیو بناوں گا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اسلامی تھیم کے اوپر ہے وہ نماز کس طرح سے پڑی جائے اور نماز کو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں شامل کریں کتنا اہم فریضہ ہے نماز اسی کو لے کر میں یہاں پر ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے آیا ہوں کچھ وقت پہلے میں نے ایک حدیث سنی تھی اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ سردیوں کے موسم میں کوئی بندہ خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں کے موسم میں اور ان پیڑوں میں ان درختوں میں کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں تو میرا آج کا ولوگ یہ میسج دینے کے لئے ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کرو کہیں پر بھی جاؤ کہیں پر بھی رہو اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ نماز ہماری زندگی کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے اور ایسی دولت کو ایک ایمان والا ہونے کے بعد چھوڑ دینا سب سے بڑی بے وکوفی ہے کچھ وقت پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ وہ نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارنے لگتے ہیں لیکن میرے دوستو کبھی ایسا مت کرنا حضور نے فرمایا تھا یہ بھی فرمایا تھا حضور نے کہ آنے والے وقت میں دجال کا فتنہ آئے گا لیکن دجال کے فتنے سے پہلے اس وقت دنیا کے اندر دجالیت پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اسی دجالیت سے بچانا ہے آج کا محول اور آج کا موسم یہ ہے کہ ہمارے بچے ناجانے کہاں جا رہے ہیں کوئی یہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی نشے کی گرفت میں مشغول ہے کوئی گرز یہ کہ ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر آگئی ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پریشان کر دیا بات ایسی نہیں ہے یہ ہماری اپنی کمی ہے سب سے زیادہ برے ہم ہیں اگر ہم اچھے ہو گئے تو باقی سب اپنا بچہ ہو جائے گا تو مقصد صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں تک نماز کے فائدے پہنچا سکوں اسی لئے میں نے یہ بلوگ بنایا ہے اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے اور انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنے کا تو میرا سب کے لئے ایک ہی پیغام ہے کہ نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اللہ سے اپنے جو زندگی میں گزر چکے ہیں برے کام گناہ ان سب کی معافی مانگو جب تک ہماری سانس چلے لیے تب تک اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے اور اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کر دے یہ بہت دور آیا تھا ویسے تو میں شہر کی آبادی سے بہت دور آیا تھا ویڈیو بنانے کے لئے لیکن آج کل آبادی کوئی پر ہے نہیں اور ہے بھی غلط بھول گیا ویسے تو میں شہر ویسے تو میں شہر کی آبادی سے بہت دور آیا تھا ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے لیکن آج کل ہر جگہ پھیڑ ہے یہاں پر بھی جنگل میں بھی کچھ بھائی لوگ مجھے مل گئے ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور بھائی نے میرے ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کریئے کل کو ان کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور ان کا خود کا بھی چینل تھا بھائی آپ کا چینل بھی ساتھ دیکھنا بھائی لوگوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا تو بھائی دیکھنا ٹھیک ہے اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی دوست یہ دیکھ سکتے آپ دیکھنے میں تو یہ ایسا لگایا ہے پھولن دیوی کا گاؤں ہے لیکن یہ پھولن دی ہوا گاؤں نہیں ہے بھائی یہ آلوانی کا ایک چھوٹا سا جنگل ہے اور پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے پھولا گروپ بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ دیا میرے چینل کو سب نے سبسکرائب کیا اور دیکھو بہت اچھے لوگ ہیں یہ تو بھائی یوٹیوبر بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا لمبا ساتھ چلے میں نے ان کو موبائل نمبر اپنا دے رہا ہوں اور اس کے بعد جو میں ان کی ویڈیو بھی شوٹ کروں گا بھائی میرے چینل کے دو لفظ بولو سبسکرائب سبسکرائب لائک لائک کریں تینکیو بھائی